اتفردیس کے بلڈرامپور میں ایک بیس برسیہ لڑکی نے رابطی نہر میں چھلانگ لگا دی پریجنوں میں ہڈ کمپ مچ گیا ہے معاملہ زنپت کے تھانا لالیا چھتر انتگرد گرام ایملیا کے مجرہ سکالی جوت کا ہے بابو علی نے بتایا ہے کہ آئیشہ کی آٹھ دن بعد 18 مئی کو شادی تھی جس سے ہم لوگ شادی کا سامان لینے کے لیے باجار چلے گئے تھے جب ہم لوگ واپس لوٹے تو لڑکی کی چھوٹی بہن نے بتایا کہ پانچ وجہ آئیسہ سونچ کے لیے باہر گئی ہے ابھی تک نہیں آئی ہے فی دیر ہو جانے کے بعد پریجنوں نے خوجبین سرو کی تو رابطی نہر پر سونچ کا ڈبا و پیر کے نشان ملے ہیں جس سے پرتیت ہوتا ہے کہ لڑکی نہر میں کود گئی ہے گھر میں خوشی کا ماحول ماتم میں بدل گیا اور پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے گھٹنا کی سوچنا پا کر تھانا للیا پراباری نرچک جیہری میسرا نے گوتا خور و گرامیڑوں کی شرائیوگ سے نہر میں خوجبین شروع کر دی لیکن 21 گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی نہر میں لڑکی کا پتا نہیں چل سکا بابو علی نام ہے کہاں کی نیوازیں ہیں سکالی جوت ملیا آنا کونسا للیا ہمارے لڑکی کے سر سادی رہا 18 تاریک رہا ڈیٹ فٹس رہا ہر جگہ کاٹ بھٹ چکا ہے اور ہم چلے گے رہے ہیں بجار کھریداری کرے ہیں بیڑ اور کپاٹ کو لے گا رہا ہوئے لے چلے گے رہے ہیں لڑکی گھر پر رہی چار پانچ لڑکی آور رہے سامان لے کا واپس آئے ہیں تو گھر پر رہی پر رہے لگن لا پتا ہوئی کہ نہ ہی پتا چلا تھا کہ کہاں گئی ہے لگ بھٹ کتنے بجے کا معاملہ ہے پانچ بجے کے آئے ٹائم پانچ بجے کے لگ بھٹ جو ہے گاہاں کل جو ہے گائے ہوئی ہے سام کو پانچ بجے تب سے ادھی تب کچھ نہ ہی پتا چلا ہے اچھا آپ کسی تھانے پر سوکنا دیئے ہاں سوچنا دیے رہن سب آئے ہیں لالیا تھانا سے سب صاحب لوگ آئے ہیں یہاں اور نہر میں پانی میں سب چیک کروایا ہیں سب اس میں دیکھے ہیں نہیں ملی ہے لڑکی راجستان کے بارہ شہر کے چار مورتی چورہہا سے دین دیال پارک شیطر آنے والی بسے ٹرولی بھاری واہنوں کی سپیڈ کم کرنے کے لیے دین دیال پارک ویاباری سنگ دوارہ ماننی جلا کلیکٹر کے نام تحضیردار کو دین دیال پارک ہیمانی یادو کی اگوائی میں جلا کلیکٹر مہودے کی نام حیثیلدار مہودے عبدالحافظ کو گیاپن دیا گیا سون نے بتایا کہ جھالاوار روڈ پر اوبر بریز نرمان کارے کے چلتے خجور پورا تیراہا ہو کر جھالاوار جانے والی بسوں کا مارگ پریورتن ہونے کے کانند سب ہی بھاری واہن چار مورتی چورہہا سپرطاپ چوک ہو کر دین دیال پارک ہوتے ہوئے نکلتے ہیں یہ سب ہی واہن اتنی تیزی سے نکلتے ہیں کہ کبھی بھی کسی سمجھ کوئی بھاری درگھٹنا ہونے کا اندیشہ بنا رہتا ہے اسی مارگ پر مہاتمہ گاندی انگریش میڈیم سکول کئی پرائیویٹ سکول بھی ہے ہوتا پردیس کے بریلی میں ایسو کا فارم میں لگی بھی شڑا آگ میں چار لوگوں کی موت ہو جانے کے ماملے میں گروبار کو لوگوں کا گصہ فوٹ پڑا برتکوں اور گھائلوں کے پریجنوں نے کارڈبائی اور معابجے کی مانگ کو لے کر لکھنو ہائیوے جام کر دیا سوچنا پر فرید پور تھانا پولیس موقعے پر پہنچی اس دوران کافی لمبا جام لگ گیا بہانوں کی کتاریں لگ گئیں پولیس نے سمجھانے کا پریاس کیا لیکن بھیڑ آلہ عدیکاریوں کو بلانے کی مانگ کرتی رہی اس معاملے میں تھانا فرید پور پولیس نے مقادمہ درج کر لیا اتوالی چھتر کے رامپور باغنیواسی اسوک گویل کی فرید پور کے گاؤں میگی نگلا میں اسوکہ پیو فارم انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ میں بدھوار سام قریب ساڑھے ساتھ بجے تیز دھماکے کے بعد آگ لگ گئی حادثے کے وقت فیکٹری میں قریب ایک سو پچاس کرمچاری کام کر رہے تھے وہاں رکھی فارم بارود کی طرح جلنے لگی اور اسے کئی میٹر اونچی لپٹیں نکل رہی تھیں کڑی مسکت کے بعد رات گیارہ بجے آگ پر کابو پایا گیا مجھے ساتھ بجے تھانا فرید کت پر ایک اس اندرمہ مقدمہ پنجی کرت کرایا ہے یہ مقدمہ فیکٹری مالک اور نمیجر آدی پی بھولت ہے جو تین سو چار آئی پی سی میں پنجی کرت کیا گیا ہے ملتک کے سبی لوگوں کا پرچائد نام اور پوشمانٹم کرایا گیا ہے اور اب اس سے گلے کرواری اس میں سمپرکت کرتے ہیں ایل بریلی تھانا کوتوالی چھتر سیویل لائنز کی رہنے والی پنکھوری اگروال نے اپنے پریوار کے ساتھ صدر تحصیل میں ووٹ ڈالنے پہنچی پنکھوری اگروال نے بتایا ہم سب کو ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے ہمارا ایک ووٹ بہت قیمتی ہوتا ہے ہت میں ووٹ ڈالنے جس میں سماج کی ترقی ہو کسی کو گھر پر نہیں بیٹھنا چاہیے آج کے دن چھٹی ہوتی ہے گھر پر بیٹھیں بلکہ ووٹ ڈالنے آئیں اپنے سماج کو اچھا بنائیں پنکھوری اگروال کہاں کے رہنے والے ہیں سیویل لائنز بریلی آج جو ہے ووٹ ڈالنے آئے ہیں آنچی آپ کیا سمجھ دینا چاہتے ہیں ہم سب کو ووٹ ڈالنا چاہیے ہیں ہمارا ایک ایک ووٹ کیمتی ہے اور ہت میں ووٹ ڈالیں کہ یہ سماج کی ترقی ہو تو میں رہی ساؤں گے کسی کو بھی گھر پر نہیں بیٹھنا چاہیے چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر پر بیٹھے ووٹ ڈالنے آئے اور اپنی سماج اچھا ہوں اتفردیت کے فروخ آباد نگرپالی کا پریشت سے کانگریز پارٹی کی ادھیاکش پد کی پرتیہ سے مومتاج ویگم نے اپنے پتی ساکر منصوری کے ساتھ جا کر راج کے انٹر کالیج میں مطدان کیا مومتاج ویگم کے پتی شاکر نے جنتہ سے بڑھ چڑھ کر مطدان کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا ہے کہ اس بار جنتہ پریورتن کرے گی جنتہ جب جان چکی ہے کہ سپا بسپا بھاشپا کے ایجنٹ ہیں لہٰذا اب کی بار کانگریز کا پرچم لہر آئے گا کیرل میں کانگریز کی سرکار بننے جا رہی ہے جنتہ برشٹہ چار سے دور رہنا چاہتی ہے جنتہ اب بکاس چاہتی ہے اس لیے صحیح پرتیاسی کو چن کر مطدان کریں آپ بوٹ ڈالنے کے لیے آئے کیا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں اور بہت ہی غصہ آئے مددان پاہوں کے اندر اور مددان پاہوں سے ابھی جاتاوں کی بسطت پرچت کریں اور پریورتن لائیں پریورتن پیورتن کا نیم ہے اور جو ابھی تک یہ لوگ لڑک پالی کا بہترکہ ہے اسے ایک آدھر سکھر پالی کا بنائیں اور پرانے لوگ جو پریورتنے سے اچھا محسوس کر رہے ہیں اور سماجبادی پاڑی اور بسپا دوڑوں ہی ہے بہت پاڑ کے بیٹین ہیں کونگلے سی دیشکوں میں پریورتن لائے سکتی ہے کرناتک میں ہم وہ سرکار بنا رہے ہیں اور بہت جندی 2014 میں بھی جس میں سرکار بنائیں گے آجستان کے قواہی تھانہ چھتر کے گرام ٹانچی کے سمیپ بدوار کو مٹی خنر کرتے سمیہ یا دو مزدور مٹی اپا دھکشک سو جی لال میڑا موقع پر پہنچے جسی بی و اگرامیڑوں کی سہائتہ سے یوک کو باہر نکال کر قواہی سامودائے کے سواستے کی اندر لائیا گیا جہاں ایک کا اکچار کر جلہ اسپتال ریفر کر دیا دوسرے کو مرد خوشت کر دیا پولیس اپا دھکشک سو جی لال میڑا نے بتایا ٹانچی و بھگوان پورا کے بیچ میں مٹی دہنے سے دب گئی ایک کو تو گاؤں والوں نے ہی باہر نکال دیا تھا دوسرے کو جی سی بی کی سہائتہ سے زندہ باہر نکال لیا گیا راستے میں بات بھی کی گئی تھی اس نے قواہی سامودائک سواستے کی اندر پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیا پریجنوں کو ریپورٹ پر پر پرکرار درج کر نیامانوسطہ اور کانیوہی کی جائے گی لکھنپور کھیری بیل رائے میں لگی سرجو سرکاری چینی میل لیمیٹڈ میں اچانک سے آگ لگی آپ کو بتا دیں کہ لکھنپور کھیری کے بیل رائے میں لگی سرجو سرکاری بیل رائے میں بکا میں اچانک سے آگ لگی آپ کو دیکھ کر پورے بیل رائے میں ہڑکم پمچ گیا آگ لگنے کا کاراڑ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے فائر بریگیٹ کی گالی دوارہ آگ بوجھانے کا کام کیا جا رہا ہے